مولانا عبدالسطار ایدھی مرہوم سے ایک انٹریویو میں پوچھا گیا آپ نے ہزاروں لاوارس لاشیں لکنائیں کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں ہوتا زم ہوتے ہوئے کہا تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک ساپ ستری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے وہ بوڑے کی تھی مگر کسی پڑے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجھلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش عیدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے ہمارے پاس رزانہ کئی لاشیں لائے جاتی ہیں مگر ایسی لاش جو اپنی نقوش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہے اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رزاکار نے بتایا اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فرملی کے ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی اس میں سے ایک نجوان برامد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا یہ تدفین کے خراجات ہیں پھر وہ خود ہی بڑھ بڑھ آیا یہ میرے والد ہیں ان کا خیال رکھنا اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا ہتنی میں ٹیکسی سے آواز آئی ہماری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراتے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوچھل ہو گئی عدی صاحب بولے اس لاش کو متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا پھر مجھے ایسے لگا جیسے وہ بڑا واقعی می سے درخواست کر رہا ہو کہ عدی صاحب ساری لا وارث لاشوں کے وارث آپ ہوتی ہیں مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پروڑش میں کیا نازو نیان نہ اٹھائے ہوں گے مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی اور میں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چلک پڑے پھر وہ اپنے کندے پر رکھے کپڑے سے آنسو پوچھتے ہوئے بولے اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا